الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکید المرسلین اما بعد فاعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة القحف کی آیت نمبر ایک سو سے قرآن پاکہ در سنیں گے اور اس کے بعد بھی سورہ مریم شروع ہوگی تو اس کی ابتدا سے قرآن پاکہ در سنیں گے یہاں پر آیت نمبر سو کے شروع سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ فرمایا اور جہنم جن کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بیان کیا پھر اس کے بعد جنت کا بیان کیا اور جنت جن کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی نے ان کا بیان کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِلِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمَعًا اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے کیونکہ کافر دنیا میں اللہ تعالی کی یاد سے پردے میں تھے اس اعتبار سے کہ اصلا ہی اللہ تعالی کی آیات کو تسلیم نہ کرتے تھے اور جس جس طرح اللہ تعالی نے تسلیم کرنا ضروری قرار دیا تھا اس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ انکار میں پڑے ہوئے تھے یعنی ان کی جو غفلت ہے وہ بصورت انکار ہے یا بصورت استحضاء ہے تو جن کا یہ معاملہ تھا اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم جہنم اس دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے اب مسید فرماتا ہے تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اے محبوب تم فرماؤ کہہ لوگوں کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ الَّذِينَ وَلَّا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہسی مزاک بنا لیا یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان کیا انشاد فرمایا کہ کافر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میری مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو میرے علاوہ اپنا حمایتی بنا لیں گے میرے مدد مقابل کیا کوئی ان کافروں کی مدد کر سکتا ہے بطور خاص جن بتوں کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں اور میرا شریک قرار دیتے ہیں کیا میرے مقابلے میں وہ بط ان کی حمایت کر سکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں تو اصلا ہی کوئی حمایت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ولی جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے مسلمانوں کو نفع دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا تو اللہ کے نبی اللہ کے ولی شفاعت کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے ان کی مشکل کو شائع فرمائیں گے لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا چاہ تمہیں پتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ لوگ جو اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں جن کی کوششیں اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوششیں برباد ہو گئے اپنے بتوں کی حمایتوں میں اپنے بتوں کی خاطر یا جھوٹے خداوں کی خاطر انہوں نے صدقہ و خیرات بھی کیا انہوں نے بڑے اعمال بھی کیے انہوں نے ان کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھی وہ جھوٹے خداوں کے لیے تھی تو یہ کوششیں کرنے کے باوجود ان کی کوششیں برباد ہو گئے تو گویا آخرت کا بھی خسارہ ہوا کہ صلح کوئی نہیں ملے گا اور دنیا کا بھی خسارہ ہوا کہ اتنی محنت بھی کی اور اس کا نتیجہ بھی انہیں کوئی نصیب نہ ہوا اب یہ تو بطور خاص کافروں کے اعتبار سے ہے لیکن اسی سے علماء نے مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام تحریر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو ریاکاری کے طور پر عمل کرتے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں اور ان کے اوپر بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی میں جو کوششیں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں آخرت میں کوئی صلح نہیں ملتا اور دنیا کے اندر بھی اپنی طرف سے انہوں نے صدقہ و خیرات کیا اب صدقہ و خیرات کیا ریاکاری کے لیے تو پیسے بھی گئے ثوابی کوئی نہیں ملا نمازیں پڑی ریاکاری کے لیے نمازیں بھی پڑی یعنی اپنا وقت بھی دیا آپ نے آپ کو مشکت میں بھی ڈالا گرمیوں کی گرمی برداشت کی سردیوں کی سردی برداشت کی تکلیف بھی اٹھائی اور آخرت کے اندر ثوابی کوئی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی تھی تو وہ لوگ جن کے عامال اور جن کی کوششیں اور جن کی محنتیں برباد ہو جائیں نہ آخرت میں ثواب ملے اور نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہو تو یہ وہ ہیں جو عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اور یہ کون؟ اور بطور خاص کیونکہ کافروں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے تو کافروں کے اعتبار سے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا انہوں نے کہا کوئی نہیں اللہ سے ملنا نہ قیامت آنی ہے نہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو جنہوں نے قیامت میں اللہ سے ملاقات کا انکار کیا فرمایا کہ انہیں کے عامال برباد ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کے لیے نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا ان کے لیے گناہ ہی گناہ ہوں گے تو گناہ ہی ان کے پلڑے کے اندر ہوں گے نیکیاں ان کے لیے ہوں گی نہیں کہ نیکیوں کو پلڑے کا ان کا کوئی وزن کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے یعنی صالح مومنین صرف ایمان والوں کا بیان نہیں کیا بلکہ نیک ایمان والوں کا بیان کیا جو ایمان والے بھی ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا بیان کیا فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں ایمان والوں کے بارے میں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہ اگر اپنے برے عمال کی وجہ سے مشیطِ الٰہی سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا لیکن جن کے لیے اللہ تعالی جنت الفردوس کا وعدہ فرما رہا ہے وہ یہاں جو مذکور ہے وہ وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور عمالِ صالحہ کرنے والے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں روزے رکھنے والے ہیں صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں تحجد پڑھنے والے اشراق چاشت پڑھنے والے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کسرہ سے ذکر کرنے والے صبح و شام اللہ کی تصویح کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درور پڑھنے والے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے درس و بیان کرنے والے لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے اچھے عمال کی طرف لانے والے یہ جو عمالِ صالحہ کرنے والے غریبوں کی مدد کرتے ہیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں شوہر ہے تو بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے بیوی ہے تو شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے ہمسائے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جو عمالِ صالحہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں یعنی جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اور یہ کیا ہے ان کے مہمان نوازی ہے یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا اور جنت الفردوس کیا ہے جنت الفردوس جنت کا جو سب سے عالی درجہ ہے اسے فردوس کہا جاتا ہے جنت کے متعدد درجات ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے تو جنت الفردوس ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں اور آمال سالحہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا اللہ کی شان کتنی عظیم ہے اللہ نے اس کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کی اور اس کے بعد پھر نیک آمال کرنے والوں کی شان بیان کی پہلے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَادَدًا اے محبوب فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلیمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے اگرچہ ہم اس کی مدد کے لئے اسی طرح کا اور سمندر لے آئیں یعنی فرمایا کہ اللہ کی شان اتنی ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور پورے سمندروں کو جو سیاہی بنا دیا سات سمندروں کو جو سیاہی بنا دیا ان سمندروں کی سیاہی سے کلموں کے ذریعے لکھنا شروع کیا جائے کلم ٹوٹ جائیں گے سمندر کی سیاہی خوشک ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی کی شان کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا اتنی اللہ تعالی کی شان اتنی اللہ تعالی کی شان ہے کیونکہ اللہ تعالی کی شان لا متناہی ہے اس کی حدی کوئی نہیں اس کی انتہائی کوئی نہیں اتنی شان ہے اللہ تعالی کی اتنی شان ہے اللہ تعالی کی ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو عصمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ایک معمولی سی شائع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سمویا ہوا ہے ہمیں جتنا پتا چلتا ہے ابھی تو ہمارا علم ناکس ہے جیسے مثال کے طور پر انسانی جسم کیا ہے اگر اتنا سا چھوٹا سا بچہ اتنا سا بچہ جو بھی پیدا ہوا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے آزا پورے ہیں اس میں دل بھی ہے جگر بھی ہے گردے بھی ہیں پھپڑے بھی ہیں اس میں آزا بھی ہے شریانے بھی ہیں وینز بھی ہیں اس میں سر بھی ہے دماغ بھی ہے آنکھیں بھی ہیں پلکیں بھی ہیں عبرو بھی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے ساری دنیا کی سائنس مل کر اس ایک بچے کے اوپر پوری ریسرچ نہیں کر سکتی یعنی اگر دنیا کے اندر دل کے اوپر جتنی تحقیقی ہے تو چھوٹے سے بچے کے جو چھوٹا سا دل ہے اس کے اوپر بھی تو ساری تحقیقی ثابت ہوتی ہے ساری تحقیق اس کے اوپر بھی تو پوری آتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے وہ وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہزاروں سال سے جو میڈیکل کے شعبے کے تیم کے شعبے کے لوگ ہیں وہ ایجادات کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک انسان کی باڈی کی ساری چیزیں بھی ان کے سامنے ظاہر نہیں تو جب ایک صرف انسان چھوٹا سا انسان جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کی جو قدرت کے مظاہر ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے تو یہ جو پوری کائنات ہے جو پوری کائنات ہے اتنی بڑی کائنات کہ اس کائنات کے اندر انسان تے ایک ذرے کے برابر ہے پھر اللہ تعالی کی جتنی مخلوقات ہیں پھر یہ زمینیں ہیں زمین کے اندر کیا زمین کے اوپر کیا آسمانوں میں کیا ہے پھر ستارے ہیں یہ کتنے عرب ستارے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے ایک کہکشہ بنتی ہے اور کائنات میں عربوں کہکشائیں ہیں عربوں ستارے مل کر یعنی سورج ایک ستارہ ہے سورج ایک ستارہ ہے ایسے عربوں ستارے مل کر ایک کہکشہ بنتی ہے اور کائنات میں ایسی عربوں کہکشائیں ہیں یعنی عرب زرب عرب ملٹی فلائے عرب کتنی تعداد بنے گی انسان کا کمپیٹر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کی اب ایک ایک شیعہ کی اندر جو شان ہے اس کو کون بیان کر سکتا ہے تو فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے درخت قلم بن جائیں اللہ کی شان کو لکھنا شروع کر دیں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان نہیں ہو سکتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان اس کے بعد اچھا پھر فرمایا کہ اتنے سمندر ہم اور بھی لے آئیں یعنی یہ تو ہے کہ جو موجود سمندر ہیں اتنے بنا دیے جائیں پھر اتنے سمندر اور لے آئیں ان کی بھی روشنہی بنا دی جائے ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے ان سے بھی لکھا جائے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی شان کا لکھنا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بیان ہے فرمایا قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کانا يرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا يشرک بعبادت ربی احدا اے محبوب توم فرماؤ میں ظاہری شکل انسانی میں تمہارے جیسا ہوں ظاہری بشرے سے یعنی ظاہری صورت سے میں تمہارے جیسا ہوں مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے دو باتیں رشاد فرمائیں پہلی بات فرمائیں کہ اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیں کہ ظاہری شکل و صورت میں تو میں تمہارے جیسا ہوں لیکن حقیقت کے اندر تم سے بہت بہتر ہو لیکن چونکہ لوگوں کو اپنے قریب لانا تھا تو اپنے قریب لانے کے لیے معنوس جملے بولے جاتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہی ہوں زیادہ میرے قریب آ کر میری بات سنو لیکن جو سرکار کی حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے سرکار نے پھر جو اپنے تھے یہ تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں دیکھیں جو خاص صحابہ اکرام تھے ان کو سرکار فرمایا کرتے تھے ایوکو مصری تمہیں میرے جیسا ہے کون بخاری شریف کی حدیثیں مبارک ہیں سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ سومی وصال لکھنا شروع کیے سومی وصال کا مطلب ہے کہ افطاری کی نہیں اور اگلا روزہ شروع کر دیا پھر افطاری نہیں کی اور اگلا روزہ شروع کر دیا یعنی بغیر کھانا کھائے مستقل لو دے رکھنا شروع کر دیا دیکھا دیکھیں صحابہ اکرام نے بھی شروع کر دیا لیکن چند دل کے آباس صحابہ اکرام کی تو ہمت جواب دے گئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا عرض کی حضور آپ کو بغیر افطاری کے روزہ رکھتے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا تو سرکار نے فرمایا فرمایا کہ میں تو اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پھلاتا ہے تمہیں میرے جیسا کون ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ظاہری شکل و صورت کے اندر میں تمہارے جیسا ہوں لباس بشریت کے اندر آیا ہوں لباس انسانیت کے اندر آیا ہوں لیکن خدا نے جو میری حقیقت بنائی ہے اللہ مجھے علی نورا اے اللہ مجھے نور بنا دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت مبارکہ ہے وہ تو نور ہے اس حقیقت مبارکہ کو کما حقو ہو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تو فرمایا کہ ہاں اس ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کے وحی ڈائریکٹ آتی ہے خدا مجھے وحی ڈائریکٹ کرتا ہے اور وہ وحی میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں اور اس وحی کے اندر آیا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے ایک اللہ تمہارا معبود ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری شکل انسانی میں لوگوں کی طرح ہونے کے باوجود اس بات میں مختلف ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں سرکار تو دیکھتے ہیں کہ اور نہیں دیکھتا سرکار علیہ السلام ظاہری شکل و صورت کے اندر دوسروں کی طرح ہونے کے باوجود آپ کی شان یہ ہے کہ بقیہ تو فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی عطا فرما دے اور سرکار صرف اپنا دست مبارک پانی کے اندر رکھتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں تو ظاہری شکل و صورت میں سرکار علیہ السلام لوگوں جیسے ہیں لیکن اس میں بھی ہزاروں اعتبار سے لاکھوں اعتبار سے فرق ہے اور جو باطنی مقام و مرتبہ ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو جیسے ہم مسلمان ہیں ہمیں امید ہے یعنی یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے جسے پتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو اللہ سے ملنا ہے تو گندے عامال کے ساتھ تو نہیں ملنا برے عامال کے ساتھ تو نہیں ملنا اپنی آنکھیں اپنے ہاتھ اپنی زبان اپنے کانوں کو گناہوں کی گندگی میں ملوث کر کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جانا تو فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی نہ تو شرک کرے جو شرک حقیقی ہے اور نہ وہ اپنے عمال میں ریاکاری کرے کہ ریاکاری کرنا بھی شرک ہے یہ شرک خفی ہے یعنی پوشیدہ شرک ہے جو شرک بتوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے وہ شرک جلی ہے وہ بڑا شرک ہے اور یہ جو ریاکاری ہے یہ چھوٹا شرک ہے کہ ریاکاری شرک اس اعتبار سے ہے کہ بندے نے عمل کرنا تھا اللہ کے لیے لیکن اس عمل میں مخلوق کو شریک کر لیا کہ مخلوق کو گویا اس نے اپنی مقصود اور مراد کے اندر اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شامل کر لیا تو اس لیے ریاکاری جو ہے اسے شرک خفی کہا جاتا ہے تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور ان نیک عمال میں ریاکاری نہ کرے خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا کرے یہاں پر سورة القحف مکمل ہو گئے اب اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے سورہ مریم مکی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھانوے آیتیں ہیں نائنٹی ایٹ آیات ہیں اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقتعات ہیں حروف مقتعات وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب علیہ السلام جانتے ہیں یا اللہ تعالی اپنے محبوب کے ذریعے جن کو حروف مقتعات کا علم اتا فرما دیتا ہے وہ جانتے ہیں آیت سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر اپنی خاص رحمت کا بیان کیا زکریہ علیہ السلام پر اللہ تعالی کی خاص رحمت کا بیان ہے اور خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد اتا فرمائے یعنی زکریہ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ اس میں اولاد نہیں ہوتی انتہائی بڑے ہو چکے تھے اور جہاں وہ پورے بدن کی رتوبتیں جہاں وہ خوشکونے کے قریب تھی اس عمر کے اندر کسی کے اولاد نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی نے اس عمر کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد اتا فرمائی تو یہاں پر اسی کا بیان ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ یہ صورت تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ صورت تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے اب وہ رحمت کی صورت کیا تھی اللہ تعالی فرماتا ہے اذن آدہ ربہو نداء خفیہ جب زکریہ نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا آہستہ سے پکارا دعا کی کیا دعا کی ارض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر نے بڑاپے کا شولہ چمکا دیا یعنی سر کے بال صفید ہو گئے سر نے بڑاپے کا شولہ چمکا دیا کہ بال صفید ہو گئے اور اے میرے رب وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا اے اللہ تجھے پکار کر میں کبھی محروم نہیں ہوا میں نے تجھے جو مانگا ہے تو نے مجھے عطا ہی فرمایا میری اوپر رحمتی کی ہے اب ارض کرتے ہیں وَإِنِّي صِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَ تِمْ وَرَائَتِي عَاقِرًا زکریہ علیہ السلام کی دعا تھی یعنی آپ نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ میرے بدن کی ہر ہڈی کمزور ہو گئی یعنی آپ بڑاپے کی اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کے بدنیں مبارک کی ہڈیاں کمزور ہو گی جیسے بڑے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی تو سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بدن مبارک کی ہڈیاں کمزور ہو گی عرض کرتے ہیں اور اے اللہ میرے سر نے بڑاپے کا شولہ چمکا دیا کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا مانگو گا کیونکہ تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا اب عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے رشتہ داروں کا کیا ڈر ہے کوئی وراثت کا مال کھا جائیں گے نہیں یہ ڈر نہیں ہے ڈر یہ ہے کہ میرے بعد وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکیں گے میرے بعد وہ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکیں گے تو لہذا میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما دے ایسا وارث عطا فرما دے جو علم اور نبوت میں میرا جانشی ہو یاری ثونی و یاری ثمین علی یاکوب جو میرا وارث بنے اور اولاد یاکوب کا وارث بنے تو وارث بننے سے براد مالو دولت کا وارث بننا نہیں ہے کیونکہ نہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس کوئی اتنا مالو دولت تھا کہ آپ کو اس کی فکر ہو کہ جنا میرے رشتدار کھا جائیں گے تو میرا بیٹا ہو تو وہی لے لے اور نہ ہی اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بڑاپے کی عمر میں وہ اپنے پیچھے اپنے مالو دولت کی فکر کریں کہ یار میرے بعد میرے مال کا کیا بنے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں کرتے اللہ کے نبی کیسے کر سکتے تو اللہ کے نبیوں کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے مال کے بارے میں پریشان ہوں اللہ کے نبیوں کی جو وراست ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے دولت نہیں ہوتی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نبی سرکار نے فرمایا کہ ہم نبی درہم و دینار کی وراست نہیں چھوڑتے درہم و دینار کی وراست نہیں چھوڑتے تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے اور مال کے بارے میں فکر کریں کہ میرا کوئی وارث ہو وہ میرا مال لے لے اور میرے مال کی حفاظت کرے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں نبیوں کی شان یہ نہیں تو یہاں پر وارث مراد ہے کہ علم نبوت اور دین کی خدمت کے اندر میرا وارث بنے رشتے داروں کا جو کردار تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں امید نہیں تھی کہ وہ دین کی صحیح خدمت کر سکیں گے تو عرض کی کہ اے اللہ علم و نبوت میں میرا بیٹا میرا جانشین بنا دے جو صحیح طریقے سے دین کی تبلیغ کر سکے دین کا پیغام آگے پہنچا سکے اب اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی ہے انشاءت فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ السَّمِيَّةِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا یعنی یحیٰ علیہ السلام سے پہلے یحیٰ نام کا کوئی نہیں گزرا تو ایک تو اس کا یہی معنی ہے دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اے زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہے اس جیسی صفات والا پہلے ہم نے کوئی نہیں بنایا یعنی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں وہ یحیٰ علیہ السلام سے پہلے اس انداز میں اتنی خوبیاں کسی کو نہیں عطا فرمائیں یعنی اگرچہ دوسرے آپ سے افضل موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ سے افضل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے افضل ہیں نوح علیہ السلام آپ سے افضل ہیں لیکن یہاں جو چند خوبیاں بیان کی گئیں ان کے اندر حضرت یحیٰ علیہ السلام کو بے مثل بنایا اب جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اے زکریہ ہم تمہیں بیٹا تا فرمائیں گے تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو یعنی یہ تھا کہ کیسے ہوگا میں تو بہت بڑا ہوں بیوی بانجھ ہے میری آج تک تو اس کے اولاد نہیں ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائے گا کوئی نیسرے سے شادی ہوگی یا میری بیوی نیسرے سے جوان ہو جائیں گے کیا ہوگا تو عرض کی زکریہ نے عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالکا ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریہ یہ بڑاپے کے اندر اولاد عطا فرما دینا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے یعنی اے زکریہ تم تھے ہی نہیں تو میں نے تمہیں تب جہاں وہ عدم سے وجود بخشا تمہیں پیدا کر دیا اب تو تم اور تمہاری بیوی موجود ہیں تو ان سے میں دوبارہ جو ہے وہ نیا بیٹا پیدا کر دیا میرے لیے کیا مشکل ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے مزید ارض کی قال رب جعلی آیا قال آیاتک اللہ تکلم الناسہ سلاسہ لیال سویہ زکریہ نے ارض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرد فرما دے اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے یعنی زکریہ علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ ٹھیک ہے مجھے اولاد عطا کی جائے گی تو اب میری بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی حاملہ ہوگی تو تم بالکل تندرست ہونے کے باوجود تین دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے تو کرو گے تصویح بیان کرنا چاہو گے تو کرو گے لیکن لوگوں سے باتچیت کرنا چاہو گے تو نہیں ہو سکے گی تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے کہ زبان ہر ذکرِ الٰہی کے لیے تو جاری ہے لیکن لوگوں سے باتچیت کرنے کے لیے جاری نہیں تو فرمایا کہ یہ ہے نشانی تو اب اس کے بعد پھر وہ نشانی والا دن آگیا یعنی حضرت آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں اور آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ لوگوں سے کلام کے اعتبار سے خاموش ہوگی یعنی اس پر کلام جاری نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا فَخَرَجْ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْسَبِّحُ بُكَرَةً وَعَشِيَا پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رو یعنی آپ بول تو سکتے نہیں تھے تو اپنی محراب سے اپنی مسجد سے باہر نکلے اور قوم کو اشارے سے فرمایا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رو کیوں فرمایا یا تو اس اعتبار سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو رزانہ ہی واض کیا کرتے تھے تو اس دن آپ نے تسبیح کے اعتبار سے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو اور یا اس لیے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی نے ایک اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ بڑاپے کے اندر ان کو اولاد عطا فرمانی تھی تو اب اس کے اوپر خود بھی اللہ کی تصویح کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی اشارے سے بولا کہ تم بھی اللہ تعالی کی تصویح بیان کرو اب اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اب یہ جو پورا واقعہ بیان کیا اس کے نتائج کیا ہے یعنی اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے ایک تو اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ چاہے تو لاکھوں جوان جوڑوں کو بھی اولاد عطا نہ فرمائے اور چاہے تو بوڑوں کو بھی عطا فرما دیں اس کی شان بلند ہے اس کی قدرت بڑی عظیم ہے دوسری بات اللہ تعالی کے نبیوں کی مقبولیت کا پتا چلا کہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑاپے کی عمر کے اندر اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے اس عمر کے اندر بھی ان کی دعا قبول فرمائے اچھا لیکن یہاں پر ایک بات میں ارس کروں گا کہ یہ جو بڑاپے کے اندر اولاد کے لیے دعا کی اس انداز میں دعا کرنا یہ نبیوں کے لیے یا ولیوں کے لیے بطور موجزہ و کرامت کے یعنی نبیوں کے لیے بطور موجزہ ولیوں کے لیے بطور کرامت کی اس کی اجازت ہے ورنہ جو محال عادی ہے کہ عادتاً اس طرح نہ ہوتا ہو جیسے مثال کے طور پر سو سال کا بڑا ہے بڑیہ ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی یہ ہمارے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لے تو یہ بات سامنے ہے تو اب جو سو سال کا بڑا بڑیہ ہوگی تو وہ اللہ تعالی سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما وجہ یہ ہے کہ عادتاً اس طرح ہوتا نہیں عادتاً یہ محال ہے تو جو عادتاً محال ہوگا اس کی دعا کرنے کی اجازت نہیں اللہ کے نبیوں کی چونکہ شان بلند ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنی خاص قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے تو نبی یا ولی بطول کرامت کے اللہ تعالی سے یہ دعا کر سکتے ہیں پتا چلا کہ اولاد کی محبت اللہ کی محبت کے منافع نہیں شریعت کے منافع نہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد سے محبت کرنا کوئی خلاف شرع نہیں ہرگز نہیں اسے یہ کہنا غلط ہے کہ اولاد کی محبت جائے وہ شریعت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اپنی اولاد سے پیار کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنا پیار کرتے تھے کیا ہمیں نہیں معلوم بے انتہا پیار فرماتے تھے آپ کے آنے کی اوپر کھڑے ہو جاتے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی آمد پر کھڑی ہو جاتی سرکار اپنی جگہ انہیں بٹھایا کرتے تھے تو سرکار اپنی بیٹیوں سے چاروں بیٹیوں سے بطول خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ پیار فرماتے تھے تو اگر اولاد کی محبت شریعت کے خلاف ہوتی تو سرکار کبھی اولاد سے پیار نہ فرماتے لیکن سرکار نے فرمایا اور بہت فرمایا اور ہمیں حکم دیا اپنی اولاد سے پیار کرنے کا اولاد کو جھے وہ چومنے کا اولاد سے پیار کرنے کا شفقت کرنے کا گود میں بٹھانے کا اپنے ساتھ چمٹانے کا امام حسن حسین عضی اللہ تعالی انہما کو سرکار اپنے کندوں کے اوبر سوار کیا کرتے نماز کی حالت میں حضرت سرکار کی نواسی حضرت امامہ وہ سرکار کے کندوں پر سوار ہو جاتی امام حسین یا امام حسن سرکار کے کندوں پر نماز کے اندر سوار ہو جاتے سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تو بعض دکات امام حسن یا امام حسین کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوتا تھا ہی نہیں شریعت اس کا حکم دیتی ہے اچھا مزید ایک اور بھی بات پتا چلی کہ اولاد میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے یعنی اولاد کی طلب ہو ہے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما تو اس میں اچھی نیت ہوں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا تو کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما لیکن مقصد کیا بیان فرمایا یاریث نی ویاریث من آلی عقوب کہ وہ میرا میری اولاد میری وارث بنے میرا بیٹا میرا وارث بنے کس کام کے اندر علم کے اندر نبوت کے اندر دین کی خدمت کے اندر لہذا اولاد اللہ تعالی سے طلب کی جائے تو اس طور پہ کہ اے اللہ دین کا سچا خادم بیٹا عطا فرما دین کی خادم جو ہے وہ اولاد عطا فرما جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہوں جو تیری فرما برداری کرنے والے ہوں تو اس طرح اولاد کی طلب کا جو ہے وہ یہ اللہ تعالی کو پسند ہے اچھا پھر اسی کے اندر ایک اور بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ملاد بیان ہوا کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے یحییٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو ولادت کے واقعات ہیں اللہ تعالی نے وہ بیان کیے تو پتا چلا کہ ملاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ملاد اللہ نے بیان کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد بیان کرنا بھی ہم غلاموں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی شان کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یحییٰ خود الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیعا ہم نے یحییٰ سے فرمایا اے یحیی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی یحییٰ سے فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو کتاب سے کون سی مراد ہے تورات انجیل جو ہے یہ حضرت یحییٰ کے بعد میں آئی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ کے بعد میں ہوئے ہیں تو تورات کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شانے بیان فرمائی اب شانوں کو آپ سنیئے اور اس سے یہ سمجھئے کہ نبیوں کی شانے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں جو سارے نبیوں کے آقا ہیں جو سب سے افضل ہیں جو سب سے زیادہ شانوں والے ہیں ان کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا تو فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے جو اب باتیں فرماتے تھے وہ بڑی حکمت والی تھی اور حکمت سے ایک مراجحہ وہ نبوت میں لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی مزید ان کی شانے کیا ہے فرمایا وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا وَزَكَاطَمْ وَكَانَ تَقِيَّا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور وہ یحییٰ بہت زیادہ درنے والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلو کرنے والا تھا اور وہ متقبر نافرمان نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ اپنی قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا اس پہ سلام ہو اس کی پیدائش کے دن بھی اس پہ سلام اور اس کے فوت ہونے کے دن بھی اس پہ سلام اور جس دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس دن بھی اس پہ سلام اب یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیاری باتیں بیان فرمائی فرمایا کہ ہم نے اسے نرم دلی عطا فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھی اللہ کے خوف سے بڑا رویا کرتے تھے تو پتہ چلا کہ نرم دل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اور وہ لوگ جنہوں کو کبھی بھی رونا نہ آئے نہ کسی کی مظلومیت پہ نہ کسی کے دکھ درد پہ نہ کبھی اپنے گناہوں پہ جنہوں کو کبھی رونا ہی نہ آئے تو انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کے دل کہیں سخت ہو نہیں کیونکہ نرم دیلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی پاکیزہ کردار عطا فرمایا ظاہری باطنی پاکیزگی عطا فرمائے اور مزید فرمایا کہ حضرت یحیط تقییہ بڑے متقی تھے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور وہ متکبر نہیں تھے نافرمان نہیں تھے اتنی شانوں کے باوجود بھی ان کے اندر تکبر نہیں آیا ہمیشہ آجزی کرنے والے تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے بلکہ فرما بردار تھے تو یہ اصاف جہیں یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہونے چاہیں جو یہاں پر حضرت یحیط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائے اب اللہ تعالی نے جو فرمایا جو اگری آیت میں فرمایا وہ کتنا خوبصورت ہے فرمایا یحیط پر سلام ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پر لاکھوں سلام تو اللہ تعالی فرماتا ہے یحیط پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا تو جیسے یحیط کی پیدائش والے دن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس دن بھی اس پر سلام ہو تو ہم بھی سرکار کے ملاد والے دن سرکار پر سلام پڑھتے ہیں کہ جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افرود ساتھ پر لاکھوں سلام سرکار کے یومِ ولادت سرکار علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ السلام پر اس دن سلام بیچا ہے اور جس دن حضرتِ یحیط کا فرمایا کہ جس دن وہ فوت ہوگا اس دن بھی اس پر سلام تو بارویں کو سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک کال کے مطابق بارہ ربیعہ الول ہی کو آپ کا وصال ہے تو اب بہت سارے لوگ یہ ملاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور وفات وفات کی بات کرتے ہیں چلے وہ وفات کو اسی دن مان کر اس دن ہی سرکار پر سلام پڑھ لیں آخر اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ السلام کے یومِ ولادت اور یومِ وفات دونوں کے اوپر اسلام بیچا ہے دونوں دن ہی ان پر سلام بیچا ہے تو جو ملاد کو نہیں مانتے وفات کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں یعنی کی وفات ہوئی تھی وفات ہوئی تھی تو چھیک ہے چلے وہ اسی دن کا اعتبار کر کے سال کے اوپر سرکار پر سلام بیچ لیا کرو اور تیسری بات کہ جس دن حضرتِ یحیط اپنی قبر سے اٹھیں گے فرمایا اس دن بھی ان پر سلام آلہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں وہ لکھی ہے فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقت پر لاکھوں سلام یعنی جو اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جس دن وہ قبر سے اٹھیں گے اس دن ان پر سلام ہو تو آلہ حضرت اپنے آقا کی شان میں ارز کرتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقت پر لاکھوں سلام تو ہم بھی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام ارز کرتے ہیں آپ کے یومِ ولادت پر بھی آپ کے یومِ وسال کے اوپر بھی اور جس دن آپ اپنی قبرِ انور سے محشر کے دولہ بن کے نکنیں گے اس دن بھی ہم سرکار کے اوپر صلاة و سلام ارز کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ عیسیٰ علیہ وسلم کا جہاں وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا آپ کی ولادت کا اس کے اوپن انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور بطور خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اسی محبت میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم